راہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا کے ساتھ سارا حاجرہ تو دوسری ہیں سارا پہلے تھی پہلی بیوی کون ہے سارا سارا کے ساتھ جا رہے ہیں اور ظالم بادشاہ کے ملک میں گھن جاتے ہیں اس ملکوں کو کراس کرنا چاہتے ہیں ظالم بادشاہ کے وزیروں نے لوگوں کو بتایا بادشاہ کو بتایا ایک آدمی ہے اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے بادشاہ نے کہا اچھا خوبصورت ہے بلا کے لاؤ ابراہیم و سارا بلا کر لائے گئے بادشاہ نے پوچھا یہ تمہاری کون ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن رکھا تھا کہ اس بادشاہ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میری بہن ہے تو بھائی کے ساتھ جب بہن کو دیکھتا ہے تو وہ پھر ہاتھ نہیں لگاتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو کہہ دیا کہ بہن ہے یہ جھوٹ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے تو اس حیثیت سے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ساری دنیا کی عورتیں بہن ہے ایمانی رشتے سے ان کو اپنا بہن دل میں نیت کی تھی ایمانی رشتے سے تو سب ہی بہن ہے ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی ایک دوسرے کی بہن ہے لیکن چونکہ خوبصورت اتنی تھی حضرت سارا کہ بہن کہنے کے باوجود بھی اس کی نیت خراب ہے اس نے کہا ان کو کہیں لے جاؤ اور سارا کو ذرا ہمارے دربار میں لے کے آؤ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ روک دیا جاتا ہے سارا کو اکیلے لے جایا جا رہا ہے اور جب بادشاہ کے خلوت میں بادشاہ کی تنہائی میں سارا کو کر دیا جاتا ہے تو بادشاہ نے دعا سارا نے دعا مانگی الہالعالمین میں اپنے شوہر ابراہیم کی امانت ہوں اور آج تک میں نے تیرے دین کی کبھی مخالفت نہیں کی ہے اے اللہ الظالم بادشاہ سے میری عزت و عبروں کی حفاظت فرما یہ کہہ کر بادشاہ نے جب اس سارا کی اوپر اپنا ہاتھ بڑھایا تو سارا کی دعا رنگ لائی اور سینے کے پاس آتے آتے ہاتھ رک گیا نہ آگے بڑھ رہا ہے نہ پیچھے ہڑ رہا ہے نہ نیچے ہو رہا ہے نہ اوپر جا رہا ہے یہی پر آ کر شل ہو جاتا ہے جیتے یہ سارا علیہ السلام ہے اور یہ ان کے سینے کا حصہ ہے ایسے اس پر پکڑ کے ہاتھ مارا یہ بس یہاں پر رک گیا اب نہ آگے بڑھ رہا ہے نہ پیچھے ہڑ رہا ہے نہ ادھر ہو رہا ہے نہ ادھر ہو رہا ہے چیخ کر کہتا ہے سارا تیرے پاس کوئی خدای طاقت ہے جو میرے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ پگڑے ہوئے ہیں اللہ سے دعا کر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا حضرت سارا نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو گیا پھر نیت خراب ہو گئی اس کی پتہ نہیں ہو سکتا ہے آٹومیٹک ہو گیا ہو اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو دوبارہ پھر ہاتھ وہیں پر رک گیا حضرت سارا کے تھوڑا پاس شل ہو گیا نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں کہا اے سارا ایک بار اور دعا کر دے اس کے بعد ہم تجھے کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے چھوڑ دی گیا اس نے پھر دعا کر دی اللہ اس کو ٹھیک کر دے صحیح ہو گیا لیکن کہتے نا اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا تیسری مرتبہ اس نے پھر بد اہدی کی اور پھر ہاتھ بڑھایا پھر ہاتھ شل پڑ گیا آگے نہیں بڑھا کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی جس کو وہ رب مانتا تھا میں اپنے معبود کی اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا مجھے آخری بار معاف کر دے اور دعا کر سارا نے پھر دعا کی اس نے چھوڑ دی اور اپنی لونڈی لونڈی جانتے ہو خادمہ خدمت کرنے والی جو اس بادشاہ کی لونڈی تھی خادمہ خدمت کرنے والی حاجرہ اس نے وہ لونڈی سارا کو دے دی کہ یہ تم لے جاؤ اور یہ تمہارے راستے میں کام آئے گی اس کو میں تمہیں دے رہا ہوں بطور گفت حضرت سارا جب حاجرہ کو لے کر آئیں تو پوچھا کہ میرے شوہر ابراہیم کہاں ہیں بادشاہ کی پولیس بادشاہ کی فوج جب حضرت سارا کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تو حضرت سارا کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں نماز پڑھ رہے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے وہ نماز میں مصروف ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازی میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بی بی کی حفاظت فرماؤں اللہ میری بی بی کی حفاظت فرماؤں اللہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے ہماری بی بی کو بچا لے نماز میں مصروف ہیں میرے بھائیوں جب سارا کی اوپر مصیبت آئی اور ظالم بادشاہ نے جب ان کو پکڑا اور اپنے آغوش میں لینا چاہا تو ان کے پتی براہیم علیہ السلام نماز کے اندر گر جاتے ہیں نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں غور کیجئے جب کسی کی اوپر مصیبت آئے تو اس کو نماز کے اندر نماز پڑھنا چاہیے اس کو نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ نماز ایک ماں ہے آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گی اور جب آپ نماز کی آغوش میں آ جائیں گے تو سارے خطروں سے محفوظ ہو جائیں گے سارے خطروں سے آپ الگ ہو جائیں گے پھر کوئی خطرہ نہیں رہے گا ٹل جائے گا وہ خطرہ آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری کی ربایت ہے بری اسرائیل میں ایک نوجوان تھا نام تھا اس کا جریج نام تھا اس کا جریج بہت نیک عبادت کرنے والا بلا اللہ والا بلا نمازی ایک بار حضرت جریج نماز کے اندر مصروف تھے نماز پڑھ رہے اور ان کی ماں کو کسی چیز کی ضرورت پیش آگئی تو جریج کو آواز دے دے لگی آئی جریج جریج کہتے ہیں اللہ میں نماز میں ہوں اور پیچھے میری ماں آواز دے رہی ہے جریج یہ کہتے ہیں اللہ میں کیا کروں میں نماز میں ہوں اور میری ماں پیچھے آواز دے رہی ہے پھر اس نے تیسری آواز دی جریج لیکن جریج میں کوئی جواب نہیں دیا وہ نماز پڑھتے رہے چوتھی بار جریج کی ماں کے موں سے یہ جملہ نکلا جریج تُو نے میری آواز سن کر بھی انسونا کر دیا آئے اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ کسی بدکار عورت کا موں نہ دیکھ لے آئے اللہ جریج کو اس وقت تک تو موت مت دینا جب تک کہ جریج کسی بے شرم و بے حیاء عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے اس کے ساتھ زنا نہ کر لے ماں کی بددعا ماں یہ بددعا دے کر چلی گئی پھر کیا ہوتا ہے دو چار پانچ دن کے بعد ایک عورت جریج کے معبت میں جہاں وہ عبادت کرتے تھے اسی میں گھجرہ تھا اسی ہجرے میں خوبصورت عورت آتی ہے اور جریج سے کہتی ہے جریج ادنو منی آؤ میرے قریب آؤ اور مجھ سے زنا کرو جریج نے کہا اللہ کی پناہ میں ایسا غلط کام نہیں کر سکتا میں اللہ کا نیک بندہ ہوں اس کی عبادت میں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں چلو جاؤ یہاں سے ہٹو یہ غلط کام مجھ سے نہیں ہوگا جریج نے اس عورت کو بھگا دیا وہ عورت پریشان تھی سیدھے جنگل میں جاتی ہے اور وہاں بکریاں چرانے والے ایک چرواہے کے ساتھ وہ زنا کر لیتی ہے شکار ہو جاتی ہے زنا کا نو مہینے دس مہینے گزر جاتے نو مہینے کے بعد اس عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے حمل ٹھیر گیا تھا نو مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو اس چرواہے کا تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گرہنے والا تھا کہاں چلا گیا اور نہ یہ عورت اس کو پہچانتی تھی بس جنون تھا اس کو کسی سے ملنے کا مل لیا وہ یہ جو ریج نہیں ملا تو جنگل کے چرواہے کے پاس چلی گئی لیکن چرواہے کا پتہ نہیں نو مہینے سے اس کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورے گاؤں والے اس پر بھیل پڑے ہیں تیری شادی نے ہوئی بچہ کروں سے آیا جب اس کو زادہ پریشان کیا گیا اور گمبھیرتہ سے اس بات کو لی گئی کہ پورا سماج بدنام ہو جائے گا بتا پہلے یہ بچہ کس کا تو اس عورت نے جرائج کا نام لے دیا اس عورت نے جرائج کا نام لے لیا کس بچے کا باپ جرائج ہے آج کل تو ڈی این ایٹ ٹیسٹ ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کس کا بچہ ہے لیکن اس زمانے میں تو ڈی این ایٹ ٹیسٹ کی کوئی مشینری نہیں تھی پیتھالوجی اور سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کوئی پیتھالوجی بھی نہیں تھی پورا گاؤں آیا گصے میں اور دیکھا کہ جرائج نماز پڑھ رہا ہے پورا نماز سے ان کو کھینچا پڑھ کتنا اللہ والا بنا پھرتا ہے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا پورا عبادت کھانا توڑ دیا اب بڑا نالائق آدمی ہے بڑا کمینہ انسان ہے اس کا عبادت کھانا توڑ دیا مارا نہیں اس کو کھیش لیا دیکھ کتنا اچھا بنتا ہے کتنا نیک بنتا ہے سجدوں پہ سجدے کرتا ہے رات میں نماز پڑھتا دن میں نماز پڑھتا اور کارنامہ دیکھ گاؤں کی لڑکی کے ساتھ ایسا حال اس کو ماں بنا دیا پرینگنین کر دیا اس کے پیر میں بچہو کس کس کو صفائی دیتے جب عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اس بچے کا باپ جریج ہے تو اب جریج کس کس کو صفائی دیتے نہیں مانتا کوئی ان کی بات جریج سمجھ گئے کہ وہ بچہ کسی اور کا ہے لیکن اس عورت نے میرا نام لگا دیا تو بجائے لوگوں کو صفائی دینے کے بجائے لوگوں کو صفائی دینے کے جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی عبادت کھانا تو توڑ دیا جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی اور اسی پر وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور نماز کے اندر یہ دعا کرنے لگے آئے اللہ اس کی سچائی اگر سامنے نہ آئی تو دنیا میں پھر کبھی کوئی تیرے نیک بندوں پر بھروسہ نہیں کرے گا کبھی بھی پھر نیک لوگوں پر اعتبار نہ کیا جائے گا ہر نیک آدمی پھر بدنام ہو جائے گا آئے اللہ میں نماز کے اندر تُس سے دعا مانگتا ہوں کس کی سچائی ظاہر کر دے نماز پڑھ رہے ہیں اُدھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوتِ گویائی بھی جو بچہ اس عورت نے پیدا کیا تھا جو چرواہے کی پیداوار تھا وہ بچہ زور زور سے کہنے لگا آئے گاؤں والو آئے گاؤں والو آئے سماج والو میری ماں جھوٹ بول رہی ہے میں جرائج کا بیٹا نہیں ہوں میرا باپ فلا جنگل کا فلا چرواہ ہے جو فلا فلا بستی میں رہتا ہے میری ماں نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا میں اس باپ کی اس چرواہے کی اولاد ہوں میں جرائج کا بیٹا نہیں ہوں جرائج نے میری ماں کے ساتھ کچھ نہیں کیا جب وہ بچہ زور زور سے بولنے لگا اس بچے کی زور سے بولنے کی وجہ سے لوگوں کو یقین آ گیا کہ اس عورت نے جھوٹا جرائج کا نام لیا ہے وہ مافی تلافی کرتے ہوئے آئے اور کہہ دے لگے جرائج ہمیں ماف کر دو ہم سونے کا تمہارا معبت عبادت کھانا سونے کا بنا دیں گے ہم ہمارے پاس اتنا سونہ ہیں ہم سونے کا تمہارا عبادت کھانا بنا دیں گے جرائج نے کہا نہیں نہیں جس طرح مٹی کا پہلے بنا ہوا تھا اسی طریقے کا بنا دو سونے کی عبادت کھانے کا ہم کیا کریں گے ہمیں تو نماز ہی تو پڑھنا ہے اور کرنا ہی کیا ہے میرے بھائیو حضرت جرائج کی اوپر جب مصیبت آتی ہے اور اتنی بڑی مصیبت کہ نیک عدوی کی اوپر زنا کا الزام لگ رہا ہے تو حضرت جرائج صفائی پیش نہیں کرتے ہیں بلکہ نماز کی آغوش میں چلے جاتے ہیں نماز کے دامن میں چلے جاتے ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہیں اللہ نے کہا جب تمہارے اوپر مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگو جرائج نے صبر کیا گاؤں والوں کے عبادت کھانا توڑنے پر اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگی ہے میرے بھائیو نماز بڑی سے بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے نماز جب آپ کی اوپر بہت بڑی کوئی مصیبت آئے تو فوراں مضو بناو اور نماز کی آغوش میں چلے جاؤ تین سو تیرہ صحابہ ایک ہزار کا لشکر کافروں کا جنگ بدر میں اللہ کے نبی نے جب یہ کنڈیشن دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ہتھیاروں سے لہ سے ہمارے پاس کچھ نیاج کیا ہوگا تو آپ نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں یہ دعا کرنے لگے اللہم لا تحلق حازل عصابہ ان تحلق حازل عصابت لنتو بدبادل یومی قطب آئے اللہ آج اگر یہ مٹھی بر جماعت ہلاک ہو گئی آج یہ تین سو تیرہ صحابہ اگر مٹ گئے ہلاک ہو گئے تو اس روح زمین کی اوپر پھر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی اس روح زمین کی اوپر پھر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا آئے اللہ ان تین سو تیرہ صحابہ کی عبادت فرما یہ ایک ہزار کافروں کا لشکر ہے دیکھئے نبی پر مصیبت آئی ایک ہزار کا لشکر ہے جو صحابہ کو مارنا چاہتا ہے جب یہ مصیبت آئی تو نبی نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور نماز ہی کی حالت میں آپ یہ دعا کر رہے ہیں آئے اللہ اگر آج یہ تین سو تیرہ مٹ گئے برباد ہو گئے لنتو بدبادل یوم تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی کبھی تیرا نام نہیں لیا جائے گا اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیو ہمارے ہاتھ میں ہیں تو آئے اللہ کے نبی ہمیں پہلی والی اجازت دے دیجئے اب ہم پھر سے پانچوں وقت کی نمازوں میں زور سے تلاوت کریں بھئی حالات اب ختم ہو گئے پہلے حالات برے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کو کہہ دیا اب تو ہمارے ہمارے فیور میں ہیں حالات اب تو ہمارے ہاتھ میں ہیں حالات تو اب کیوں ہم آہستہ پڑھیں اب ہم زور سے پڑھیں گے آپ نے کہا نہیں نہیں بلکل نہیں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ یہ لوگ ہمیں مارتے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کے لیے کہہ دیا تھا آپ نے کہا وجہ یہی تھی کہا جب وہ ریزن ختم ہو گیا جب وہ وجہ ختم ہو گئی تو اب زور سے پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دیا رہی ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ جب یہ سوچیں گے کہ زہر میں اثر میں آہستہ پڑھنے کی اجازت کیوں دی اور مغرب میں عشاء میں اور فجر میں زور سے دلاوت کیوں کی جاتی ہے جب یہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتا چلے گا جب وہ اس کی ہسٹری پڑھیں گے جب وہ حدیثیں پڑھیں گے جب ان کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام مار کھاتے تھے اتنا پیٹے جاتے تھے کہ ان کی چمڑی اُدھر جاتی تھی لہو لوہان ہو جاتے تھے اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی ماریں کھائیں لیکن نماز پڑھی آہستہ پڑھی لیکن پڑھی نماز چھوڑھی نہیں ہے جب ان کو اس بات کا علم ہوگا تب ان کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام نے بڑی سے بڑی مصیبتیں جھے لی ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑی ہے نماز ترک نہیں کی ہے تو پھر وہ بھی نمازی بن جائیں گے وہ بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے اب آپ کو اندازہ ہے میرے بھائیو صحابہ کرام مارے کھاتے تھے اتنا پیٹھتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھر جاتی تھی جسم سے خون بہتا تھا لیکن اس کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا زور سے مت پڑھو آہستہ پڑھو لیکن پڑھو نماز ایسی کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہٹے ہٹے تندرست ہیں اور نماز نہیں پڑھو اور جورت دیکھو بہدوری ہمت تو دیکھو آزان کی آواز آ رہی ہے کچھ لوگ مسجد میں نماز کے لیے جا پی رہے ہیں لیکن کلیجہ اتنا بڑا کہ ان نمازیوں کے سامنے ہوتلوں پہ بیٹھ کے چائے ہم پی رہے ہیں ہمارا دل اور ہمارا کلیجہ کتنا مضبوط ہے یا اللہ تیرا عذاب کیسے رکا ہوا ہے اتنی بڑی غلطی اگر پرانے پچھلی زمانے کی امتوں نے کی ہوتی تو ابھی تک آگ اور پتھر کے عذاب سے وہ ہلاک ہو گئے ہوتے اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر آگ کیوں نہیں رہا ہے جس کی وجہ اتنا پڑا کلیجہ مسجد کے سامنے ہوتل کے سامنے مسجد کے باہر ہوتل پہ بیٹھ جائیں اور نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہو اور ہم مسجد کے سامنے سے گزر جائیں سائیکل لے کر یہ مسجد دن بر میں پانچ مرتبہ بددعا دیتی ہے الہ الالمین ان لوگوں نے مجھے بنایا تو بڑی شان سے جلسے کرا کرا کے چندے کر کر گئے سیمنٹ لے لے کے بوریاں لے لے کر ایٹیں لے لے کر ہمیں بنایا تو بہت اچھا ہے خوبصورت بنا لیا مینارہ بھی بنا دیا بڑی آلی شان بنا دیا لیکن الہ الالمین انہوں نے مجھے ویران کر دیا بنانے کے بعد مجھے آباد نہیں کیا آئے اللہ انہوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا اللہ انہوں نے مجھے بنانے کے بعد میرے پاس نہیں آئے میری گود میں نہیں آئے آئے اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بنانے کے بعد ویران کر دیا آئے اللہ تو ان کی زندگیوں میں ویرانی پیدا کر دے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا تو ان کو برباد کر دے اللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارا ہمیں بنا سوا کر درست کرنے کے بعد ہمیں بھلا دیا ہے اے اللہ تو ان کو بھلا دے میرے بھائیو یہ مسجدوں کی کہیں بددعاؤں کا نتیجہ تو نہیں جو ہمارے حالاتی ہے جو ہمارے حالاتی ہے پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا بادشاہ نماز کی حالت میں بادشاہ جنگ کی حالت میں نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا تھا دوسرا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر بھاگ جاتا تھا یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم تیروں اور تلواروں کہ سائیوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھول بھی ہو تو اس کا رب اسے کیسے بھولی آئے گا جو قوم تلواروں کے سائیوں میں پلی ہوئی ہو تیروں تلواروں کے سائیوں میں جو نماز ادا کر رہی ہو ایسی پوزیشن میں بھی وہ اپنے رب کو بھول نہیں رہی ہو اپنے رب کی عبادت کر رہی ہو پھر اس کا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کو اس پوزیشن میں مارا وہ اپنی فوج اپنے ہتھیار اپنے گھوڑے اپنا سارا ہتھیار وہی پر ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بھائیو کل تک ہمارے یہ حالات تھے آج ہمارے حالات ہی ہیں ہماری مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے لیکن کافروں کی بارات بچتی ہوئی جاتی ہے ان کے بینٹ بچتی ہوئے جاتے ہیں ان کے گانے بچتی ہوئے جاتے ہیں آزان کی آواز یا نماز کی قیرت بھی ہو رہی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب آزان اور نماز کے وقت ہم نے اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کیا ہے جب ہم نے اپنے گھروں میں ٹی ویوں چلانا شروع کر دیں تو پھر کافروں کی دلوں سے بھی ہمارا روبو دب دب نکل گیا کافروں کی دلوں سے بھی ہمارا روبو دب دب ختم ہو گیا کیوں ہوگا ہم نے کافروں کے دلوں میں اپنی عزت بنائی کہاں ہے کہاں بنائیے ہم نے اپنی عزت غزبِ احضاب کا وہ موقع یاد کرو سنو صرف ایک نماز کی بس ایک وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی ایک نماز اور وہ بھی چھوٹی نہیں تھی بس صرف اس کا اصل وقت نکل گیا تھا غزوہ جنگ ہو رہی ہے نام ہے اس غزوے کا غزوہ احضاب اور سنو کلیجہ سبحال کر سنو دل سبحال کر سنو اس واقعے کو غزوہ احضاب کافروں کی طرف سے تیر چل رہے ہیں مسلمانوں کی طرف سے بھی تیر چل رہے ہیں یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ آسر کی نماز کا وقت آ گیا لیکن صحابہ کرام سبھل نہیں پائے کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا نماز پڑھے تو کیسے پڑھیں ایک ساتھ ہوتے تو چلو آدھے پڑھ لیتے آدھے جنگ کرتے جو آدھے پڑھ چکے ہوتے یہ جنگ میں چلے جاتے جو چھوٹ گئے وہ بعد میں پڑھ لیتے لیکن کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے یہ آسر کی نماز کا وقت تھا آسر کی نماز کا وقت اللہ کے رسول نماز پڑھا نہیں سکے اور صحابہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکے کوئی ادھر سے تیر چلا رہا ہے کوئی ادھر سے تیر چلا رہا ہے لیکن تیر چلاتے 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 مغرب کا سورج جو دوبتا ہے مغرب کی نماز کے لیے سورج کے دوبنے سے سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر پہلے صحابہ اکرام نے اس جنگ پر کامیابی حاصل کر لی یعنی کافروں کو ہرا دیا لیکن آسر کی نماز کا وقت نکل گیا سنیے آسر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا جلدی سے وہیں صاحبہ نے تیمم کیا اور وضو بنا تیمم پانی تو تھا نہیں جلدی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی سورج ڈوبنے سے غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے آسر کی نماز پڑھ لی صرف وقت نکل گیا جو پڑھنا چاہیے تھا پونے ہم لوگوں کے ہاں کتنے وجہ ہوتی ہے سر آپ کے ہاں کتنے وجہ ہو رہی ہے سر پونے تین پر ہاں کہیں ساڑھے تین پر بھی ہو رہی ہوگی ہم سوہ تین آپ کی مسجد میں کتنے وجہ ہو رہی ہے سوہ تین اب سوہ تین کی جگہ پر کوئی آدمی سوہ پانچ پر نماز پڑھے تو وقت نکل گیا ہے نا اس کا اثر کا مان لیجئے ساڑھے پانچ پر سورج ڈوب رہا ہے اور سوہ پانچ پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے ہی تو پڑھ رہا ہے وہ سورج غروب ہونے والا ہے چلدی سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد جو جملے کہے وہ سنو جو جملے کہے ان کافروں کے لیے وہ سنو مَلَعَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عِنِ السَّلَاةِ الْغُسْتَا بخاری شریف کی حدیث کا الفاظ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں إِلَحَ الْعَالَمِينَ جن کافروں کی وجہ سے آج ہماری اثر کی نماز کا اول وقت نکل گیا آئے اللہ جن کافروں کی وجہ سے آج میری اثر کی نماز کا اصلی وقت نکل گیا وقت پر ہم نماز نہیں پڑ سکے سورج ڈوبنے سے پہلے آج ہم نے اثر کی نماز پڑھی اس کے ذمہ دار یہ کافر ہیں یہ جنگ کرنے والے ان کی وجہ سے میری اثر کی نماز کا وقت نکلا ہے مَلَعَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ اے اللہ ان کے گھروں کو تُو آگ سے بھر دے اے اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے اے اللہ ان کے گھروں میں تُو آگ سے بھر دے نماز کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھنے والو نبی آکرم کی اس بد دعا پر ذرا گھور کرو مَلَعَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ اے اللہ ان کے گھروں کو تُو آگ سے بھر دے میرے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی مار کھایا پھر بھی ماف کر دیا نبی کی بیٹی کو جس نے پیٹ پھاڑا ہبار اپنے اسواد نے تیر مار کر نبی کی بیٹی زینب کے پیٹ میں حملتا بچہ تا تیر پیٹ میں لگتا ہے بچہ گر جاتا ہے زینب مدینے پہنچتی ہیں ہوش میں آتی ہیں دون کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ گر گیا ہے زائے ہو گیا ہے اس صدمے کو وہ برداشت نہ کر سکی انتقال کر گئی دس سال کے بعد جب ہبار اپنے عزمت سامنے آیا اور مدینے میں اللہ کے نبی سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو میں بھی مجھنی مور آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں دس سال پہلے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں تیر مارا تھا حمل گر گیا تھا نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے بیٹی کی یاد آ گئی رونے لگے لیکن کہتے ہی بار میری بیٹی کے قاتل میں نے آج تک اپنے لی اور اپنے خاندان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا آج تُو نے معافی مانگی جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا جا 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 ہی بار میری بیٹی کے قاتل میں نے اپنی بیٹی کے قتل کا خون معاف کر دیا وہ حمزہ جو نبی کا چچا اور ہندہ نے پیٹ بھارا ناگ کٹی کان کٹا زبان کٹی اور اسی میں دھاگہ ڈال کر ناگ کان زبان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا وہ ہندہ جس نے ہمزہ کا پیٹ بھار کے کلیجہ نکالا اور چبایا ہمت نہیں کر سکی اس کو کھانے کی تھوک دیتی ہے کٹی ہوئی گردن پھٹا ہوا پیٹ نکلا ہوا کلیجہ کٹی ہوئی ناگ کٹا ہوا کان کٹی ہوئی زبان یہ لاش جب نبی کے سامنے آئی تو آپ کے آگوں میں آسو ہوا گئے اور کہا اے ہمزہ قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے یہ شہید ہوں گے لیکن تو قیامت کے دن سید و شہدہ بنا کر اٹھایا جائے گا تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھایا جائے گا ایسا حال کرنے والی ہندہ جب نبی کے سامنے آئی تو آپ نے کہا کیا چاہتی ہو کہا مافی آپ نے کہندہ جا میں نے تجھے بھی ماف کر دیا او میرے چچا کی قاتل جا میں نے تجھے بھی ماف کر دیا میری چچا کی لاش کو بگاڑنے والی جا میں نے تجھے بھی ماف کر دیا لیکن انسان ہوں برا لگتا ہے تُو میرے سامنے مت آنا کیونکہ جب تُو میرے سامنے آئے گی تو مجھے چچا کی لاش یاد آ جائے گی ہمارے نبی نے کبھی کسی کو بدعا نہیں دی تائف والوں نے اتنا مارا اتنا مارا کی سر بھٹ گیا سر سے خون نکلا پیروں پہ گرا خون جم گیا جوتے تک اتر نہیں پا رہے تھے اس جمع ہوئے خون کی وجہ سے دو فرشتے آئے اے اللہ کے نبی کہو تو ان تائف والوں کو دو پہاڑیوں کے پیچ میں پیس دوں میں جب گیا تھا حج کے عمرے کے لیے تو میرے وہاں بہت پروگرام کرائے گئے تھے جدہ میں ہوئے دمام میں ہوئے اور مکہ میں ہوئے مدینے میں ہوئے تو ہم کو تائف بھی لوگ لے کر گئے اور وہ پہاڑی ہم کو دکھائی تھی لوگوں نے وہاں تائف کے اندر جس پہاڑی پر چڑھ کر کافروں نے نبی اکرم کو پتھر مارے وہاں کے لوگ جو تھے وہ ان لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب یہ وہ جگہ ہے یہاں نبی کھڑے تھے اوپر سے کافر پتھر مار رہے تھے اس جگہ کو دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے کافی اونچائی پر پتھر مار رہے زور سے پتھر اونچائی سے پتھر ماریں گے اور وہ نبی کے سر پر لگے تھا تو کتنی زور سے رکھا ہوگا فرشتے موجود وہ دونوں پہاڑی جس کے بیچ میں تائف بسا ہوا ہے اگر اس پہاڑی کو یہاں سے لائے جائے اس پہاڑی کو یہاں سے لائے جائے اور دونوں کو ملایا جائے تو اس پہاڑی کے بیچ میں جتنے لوگ رہتے ہیں کپ اس کے سرما بن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا فرشتوں نے کہا آپ کہیے تو ان تائف والوں کے دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں لاکر پیس دیں ان کو کچھل دیں ان کو ختم کر دیں ان کو برباد کر دیں تو اللہ کے رسول نے کیا کہا نہیں فرشتوں نے دوبارہ کہا تو اللہ کے نبی نے پرمایا آئے فرشتوں نہیں نہیں ان کو مارو نہیں اللہ ان کو ہدایت دے گا اور انشاءاللہ ان کی پشت سے آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی ان کی نسلیں کلبہ پڑھنے والی ہوں گی مجھے نبی ماننے والی ہوں گی آئے اللہ تو ان کو ہدایت دے یہ مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں آپ نے اس موقع پر بھی بدلہ نہیں لیا دیکھ رہے ہیں آپ بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں بدلہ نہیں لے رہے ہیں ہندہ کو معاف کر رہے ہیں انتقام نہیں لے رہے ہیں تائف پتھر کھانے کے باوجود پتھروں کا تائف والوں کو پیسنا چاہتے ہیں لیکن نبی انتقام نہیں لے رہے ہیں کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ان کو ہدایت دے مار کھا کر دعائیں دینے والی نبی لیکن آج اصول دیکھو جس نے کبھی بددعا نہیں دی آج وہ بددعا دے رہا ہے کیا کہہ رہا ہے ملاللہ بیوتہم اے اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے اس لیے کہ آج انہوں نے میری بیٹی کو قتل نہیں کیا میرے چچا کا کلیجہ نہیں نکالا ناک رہی کاتی کان نہیں کاتا انہوں نے آج مجھے نہیں مارا بلکہ آج ان کی وجہ سے اصر کی نماز کا وقت نکلا غور کرو بیٹی کو مارا تو اس کو معاف کر دیا چچا کا کلیجہ نکال کے کھانے والی کو معاف کر دیا لیکن جن کی وجہ سے اصر کی نماز چھوٹ گئی وقت پر نہیں پڑ سکے ان کو معاف نہیں کر رہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ملاللہ بیوتہم اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے اور جب یہ مر جائیں آگ میں اور جب ان کی قبروں ہیں جب ان کو دفن کیا جائے قبروں میں تو قبور ہم اے اللہ مرنے کے بعد بھی ان کو بخشنا نہیں ان کی قبروں میں بھی آگ لگا دینا کتنی دینجر بددعا ہے اندازہ لگاؤ نماز چند کی وجہ سے چھوٹ رہیے وہ بھی سوچیں جرجی صاحب نماز پڑھتے ہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے مسجد میں جا رہے ہیں اور آپ نماز کے وقت میں اپنے گھر میں ناشتہ کرانے لے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے آپ سبب بن رہے ہیں یا تو نماز سے اتنا پہلے ناشتہ کرانا چاہیے تھا کہ ازان کے فوراں بعد نماز پڑھی جا سکے یا پھر نماز کے بعد آپ کو ناشتہ کرانا چاہیے آپ ایسے موقع پر کیوں لے جا رہے ہیں یہ غور کریے گا غور کریے گا وہ جنگ ہو رہی ہے اللہ سبب مت بنیے کسی کا کیونکہ آج ان کی وجہ سے میری آثر کی نماز چھوٹ گئی ایک وقت کی نماز اور وہ بھی چھوٹی نہیں پڑھ لی مغرب کے بعد نہیں پڑھ رہا ہے مغرب سے پہلے ہی پڑھ رہا ہے لیکن اصل وقت نکل جانے کی وجہ سے اب ہم اندازہ لگائیں ہم کہاں کھڑے ہیں مولانا جرجی صاحب آپ چاہے کتنا بول لو نماز کی اوپر صبح فجر کی نماز میں ہم پھر نہیں آئیں گے گھر میں سوتے رہیں گے ہم تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں ہمارے اوپر تو کسی کی تقریروں کا اثر نہیں ہوا اسی نبی سال کے بزرگ علماء آئے ان کی نہیں مانی تم تو کل کے لونڈے تمہاری کیا سنے گیا تمہارے جیسے تین سو چھتیس مول بھی روز بولتے ہیں کسی کی نہیں سنی ہم نے تمہاری کیا سنے گیا اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد پھر بھی فجر کی نماز میں اگر ہم نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑی لکھ لو آپ اپنے جلسہ کرانے میں ناکام ہوگا سوچ لو آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملی جلسہ کرانے کی اگر تقریروں سے ایمان میں تازگی پیدا نہ ہو مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد دبڑھے تو بیکار ہیں ایسے جلسے اس سے بہتر تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سوتے اور فجر کی نماز سے پہلے آپ اڑھ کر فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں جماعت کے ساتھ یہ آپ کے لیے تقریر سننے سے بہتر ہوتا ایک صحابی رات بھر نماز پڑھتے رہے اللہ اکبر دعا مانگتے ہیں پھر نماز پڑھی دعا مانگتے ہیں نماز پڑھی نماز پڑھی نماز سجدے پہ سجدے عشاء سے لے کر فجر تک برابر نماز پڑھتے رہے نیت تھی فجر کی نماز پڑھ کر سوئیں گے لیکن تھوڑی دیر پہلے فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ان کی آنکھ لگ گئی اب سنو فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے بھئی رات بھر جاگ لیے تو تھوڑی دیر پہلے ایسے بیسے لیٹے تھے چلو تھوڑا لیٹ جاتے ہیں کمر سیدھی کرتے ہیں ابھی ازان کا وقت ہونے والا گئے کام سے تھوڑی دیر کی بات آنکھ کھلی مسجد میں نماز ہو رہی ہے جلدی سے وضو بنایا نماز میں شامل ہو گئے جماعت تو مل گئی دونوں رکاتیں مل گئیں لیکن فجر کی نماز سے پہلے جو دو رکات سنت پڑھی جاتی تھی وہ نہیں پڑھ پائے سن رہے ہیں گوھر سے سنیے وہ نہیں پڑھ پائے فجر کی جماعت نہیں چھوٹی دی جماعت مل گئی سو کے اوٹے جلدی سے وضو بنایا مسجد میں چلے گا نماز تو پڑھ لی دونوں رکاتیں مل گئیں لیکن سنتیں نہیں پڑھ پائے بعد میں جب وہ سنتیں پڑھنے لگے سنتیں پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بعد جب اللہ کے نبیر نے سلام پھر دیا سلام پھرنے کے بعد دیکھا کہ وہ کوئی سنت پڑھ رہا ہے سنت کے بعد جب آپ نے ان کو بلایا آپ نے ان سے کہا یہ بات میں تم کونسی نماز پڑھ رہے تھے کہا اللہ کے رسول وہ رات بھر نماز پڑھی تھی میں نے عبادت کی تھی اور فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے مجھے نیند آ گئی آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے وضو بنایا مسجد میں آ گیا جماعت کھڑی تھی تو جماعت کے ہوتے ہوئے ہم نے سنت نہیں پڑھی پہلے جماعت پڑھ لی بعد میں سنت پڑھ لی تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا وہ سنیے آپ نے فرمایا کاش تو پوری رات آرام سے سوتا کاش تو پوری رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک آرام سے سوتا گہری نیند میں سوتا لیکن فجر کی نماز سے پہلے اڑ کر وضو بنا لیتا اور فجر کی نماز سے پہلے دو رقع سنت پڑھ لیتا اللہ کی قسم فجر سے پہلے دو رقع سنت اگر پڑھ لیتا تو یہ دو سنتیں تیرے لیے رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی فجر کی نماز سے پہلے دو رقع سنت تمہاری رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی کیوں جاگے تم رات بھر یعنی ایسی عبادت سے کیا فائدہ کہ جلسہ سنو بارہ بجے تک ایک بجے تک اور سوتے سوتے دو بج جائے اور فجر کی نماز میں جب آپ اٹھ نہ سکیں اور مسجد میں نہ جا سکیں تو ایسے جلسوں سے کیا فائدہ یہ بند ہونے چاہیے ڈرامے ہاں میں اس کو ڈراما کہتا ہوں جو جلسے لوگوں کو نمازی نہ بنا سکیں وہ ڈراما ہے جو تقریر ہے لوگوں کے دلوں میں ایمان تعدہ نہ کر سکے وہ نوٹنکیاں ہیں وہ لیلہ مجروع کی کہانیاں ہیں تصور کیجئے ہم کہاں ہیں نماز کتنی ضروری چیز ہے ہماری سوسائیٹی اور ہمارے سماج میں اور ہمارے لئے رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے اور عید کا بھی دیکھا جاتا ہے رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک آدمی کی باشرہ آدمی کی گواہی کی ضرورت ہے اگر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو دوسرے دن سے روزہ رکھا جائے گا عید کے چاند کے لیے دو آدمیوں کی گواہی ضروری ہے عید کی چاند کے لیے حصول ہے اب رمضان کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے لیکن عید کے چاند کے لیے دو کی گواہی چاہیے کیوں چاہیے اللہ کے ربی سے پوچھو ہر چیز کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے بس نبی نے کہہ دیا میں ماننا پڑے گا عید کی چاند کے لیے دو آدمی کی گواہی چاہیے لیکن جب رمضان میں ایک آدمی کی گواہی آپ مانیں گے یا عید کے چاند کے لیے دو آدمی کی گواہی مانیں گے تو اس وقت بھی دیکھا جائے گا یہ ایک آدمی جو روزے کی گواہی دے رہا ہے یہ پانچ وقت کا نماز ہی ہے یا نہیں ہے اگر پانچ وقت کا نماز ہی ہے باشرہ ہیں سماج میں اس کو جھوٹا نہیں کہا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتا ہے